اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سیڈین جانیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئے دیکھتے ہیں خاص خبر ہندو مسلمان کے بیچ میں نفرت پھیلانے والے بھکتوں کے چہرے اس خبر سے ہو جائیں گے اب لال پیلے نہیں بلکہ نیلے ہو جائیں گے کیونکہ دکشمیر فائلز فلم کو لے کر بھگت جو اچھل کود کر رہے تھے اور کشمیر پنڈیتوں کی محبت کا راگ علاپتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے اب ان کو اس خبر سے ضرور صدمہ پہنچے گا کیونکہ اس فلم کو فلم فسٹیول میں ایوارڈ کے لیے پیش گیا گیا تھا ایوارڈ تو ملا نہیں لیکن اس تقریب میں دکشمیر فائلز فلم کو بےہودہ خرار دیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی پوری تفصیلات انٹرنانشل فلم فسٹیول انڈیا جیوری کے سربراہ نے ویویک رنجن اگنی ہوتری کے فلم دکشمیر فائلز کو بےہودہ پروپاگینڈا خرار دیا گوہ میں تیر بنوے بینو لقوہ میں فلم فسٹیول کے جیوری کے سربراہ نے متنازہ فلم دکشمیر فائلز کی مضمت کی ہے خیال رہے کہ اس فلم میں انیس سو نووت میں وادی کشمیر سے کشمیری پنڈیتوں کے ختل اور ان کی بے دخلی کی منظر کشی کی گئی ہے اسے پروپاگینڈا اور بےہودہ خرار دیتے ہوئے آئی ایف آئی ایف یعنی انٹرنانشل فلم فسٹیول انڈیا جیوری کے سربراہ اسرائیلی فلم ساس نادو لیپٹ نے کہا کہ فسٹیول میں فلم کی نمائے سے جیوری کی تباہم عراقین حیران اور پریشان رہ گئے جیوری کے سربراہ نے فلم ساس ویویک رنجن اگنی ہوتری کی متنازہ فلم دکشمیر فائلز پر تنخید کرتے ہوئے کہا یہ اس بات پر حیران ہے کہ فلم نے نیشنل ایوارڈ حاصل کیسے کر لیا ویویک اگنی ہوتری کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں ارپاپکھیر، بیتھن چکرورتی اور پلوی جوشی مرکزی کردار میں ہیں اس فلم کو حکمران بھارتی جندہ پارٹی نے سراہا ہے اور بی جے پی کی حکومت والی بیشتر یاستوں میں اسے ٹیکس فری خرار دیا گیا تھا یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ہوئی تھی اور وزیراعظم نرندر موڈی اور مرکزی وزیر داخلہ منشاہ نے بھی فلم کی تعریف کی تھی تاہم بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس فلم میں واقعات کو جانب دارانہ تاریخ سے پیش کیا گیا ہے بعد میں ویویک اگنی ہوتری نے غیر ملکی میڈیا کے ذریعے ان کے اور ان کے فلم کے خلاف بین الاقوامی سیاسی مہم کا الزام لگیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہی وجہ تھی کہ مائی میں ہونے والی ان کی پریس کانفرنس کو غیر ملکی نامانگاروں کے کلپ اور پریس کلپ آف انڈیا سے منصوب کر دیا گیا تھا ایسا ہی کی دازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیڈینیو ٹی وی تو ملتے ہیں قد تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ